ڈراما سیر جان نسار کی اپیسوڈ نمبر نو میں کیا ہونے والا ہے جانی اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہے تو جلدی سے کرنے سبسکرائب دعا کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کوٹے پر پاتی ہے تو وہاں پر کوٹے کی مالکن آ جاتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے دعا کو وہ جو تم کو یہاں لے کر آیا تھا نا وہ تم کو یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا ہے آج سے یہی تمہارا گھر ہے تم یہی رہوگی جس پر کہتی ہے دعا اس کوٹے والی کو کہ پلیز مجھے جانے دو میں یہاں نہیں رہ سکتی پلیز مجھے جانے دو اور منتے اور ترلے کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جس پر کوٹے والی کہتی ہے کہ تم اب یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تمہارا محبوب نہ تم کو یہاں پر پیچھ کر گیا ہے میرے پاس جس پر کہتی ہے اس کو دعا ہانٹی مجھے چھوڑ دیں پلیز مجھے چھوڑ دیں جی ہاں تو اتنے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پر پولیس کی ریڈ پڑتی ہے اور پولیس کی جب ریڈ پڑتی ہے تو سب لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے پولیس اور جس پر اس کے کریندے جو ہیں وہ آنٹی کے وہ بولتے ہیں کہ آنٹی بھاگو یہاں سے پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے بھاگو جب پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے تو وہ آنٹی کہتی ہے کہ میری بہت اوپر تک پہنچ ہے تم لوگوں کا مجھے چھوڑنا ہی پڑے گا مجھے بلکل ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرو لیکن پولیس جو ہے وہ اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ نشروان جو ہے وہ اپنے ملازم کو بور رہا ہوگا کہ میرا دل بیچین ہو رہا ہے دعا کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بڑی مصیبت میں ہے تم اس کا پتہ کرو اور اس کا پتہ کرو کہ وہ کہاں پر ہے جس پر ملازم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب میں سب کچھ پتہ لگاتا ہوں ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب نشروان کے پاس اس کی بیوی آ جائے گی اور اس کو بولی کی قسمت نے آپ کو میرے ہی ہاتھوں میں لاکھر ڈال دیا اب آپ کہاں بھاگیں گے نشروان اب تو آپ کی ساری لگامیں میرے ہی ہاتھ میں رہیں گی جس پر نشروان کہتا ہے کہ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر کہتی ہے اس کو کہ میجے تو تمہاری بہت ہی زیادہ فکر ہے اتنی جلدی نہیں مروں گا یہ آگے سے نشروان اپنی بیوی کو بولتا ہے میں جس پر نشروان کی بیوی بولتی ہے کہ مرے آپ کے دشمن میں تو آپ کے ساتھ محبت بڑی لمبی زندگی جینا چاہتی ہوں جس پر جو ہے وہ دل میں نشروان بولتا ہے زندگی تو میں بھی جینا چاہتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ مطلب دعا کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی اب جینا چاہتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے دعا کی بہن کا تو نکاح وہاں کہتا ہے کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے کیا تم کو قبول ہے دو لاکھ کے عوض جس حق مہر کے عوض جس پر فوراں سے اس کی ماں بول پڑتی ہے فراز کی کہ ایک منٹ رک جائیں اور جس پر اس کے دعا کے گھر والے کہتے ہیں کیا ہوا کوثر بہن جس پر وہ کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے دو منٹ ادھر آو جس پر اس کا شوہر بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتی ہے اس کو کہ دو لاکھ روپے ہم حق بہر نہیں لکھوائیں گے ورنہ ہم شادی سے چھوڑ کر چلے جائیں گے جس پر جو ہے وہ دعا کے گھر والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ حق مہر لکھاؤ اور وہاں سے جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے دعا کی بہن کا اور رخصت ہو کر چلی جاتی ہے ادھر اسلم صاحب کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ آج سمجھ لینا کہ ہماری ایک نہیں دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ رخصت ہو گئیں اور دونوں کی دونوں کا اہندہ سے یہاں پر کوئی نام نہیں لے گا اتنے میں آپ لوگ دیکھیں گے رخصتی کے بعد فون آ جاتا ہے اسلم صاحب کو تھانے سے انسپیکٹر کا اور وہ کہتا ہے کہ اسلم صاحب بول رہے ہیں جس پر اسلم کہتا ہے کہ ہاں میں بول رہا ہوں آپ کیا کیا ہے جس پر کہتا ہے انسپیکٹر کہ تھانے میں سے بات کر رہا ہوں آپ کی بیٹی ہماری حراست میں ہے جسے سن کر جو ہے اس کی ماں دعا کی اور خود اسلم بھی حراہ رہ جاتا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں کیسے گئی جس پر اسلم صاحب پولیس سٹیشن جاتے ہیں تو اس پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک کوٹے پر پائی گئی ہے جس پر کہتا ہے انسپیکٹر کہ آپ مجھے شریف آدمی لگتے ہیں اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں جس پر اسلم کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے کون ہے یہ لڑکی جس پر اس کو پہچانے سے انکار کر دیتا ہے ادھر دوہ گڑ گڑاتی رہتی ہے کہ پلیز بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں اور لیکن اس کا باپ اسلم جو ہے وہ اس کو پہچانے سے ہی انکاری کر دیتا ہے اور خود چلا جاتا اور کہتا ہے کہ تم مر گی میرے لیے آپ سے میری کوئی بھی بیٹی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نوشروان کا نوکر وہ اب بچائے گا دعا کو اور کیا دعا کو اب کبھی نہیں اپنائے گا اس کا باپ کمیٹر میں ضرور لکھئے گا